دریائے جہلم جسے ہندی میں دیونہ گری، اردو میں جہلم اور کشمیری میں ویت کہا جاتا ہے یہ دریائے بھارت سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے دریائے جہلم کو ہمالیہ پیر پنجال کے دامن میں چشمہ ویری ناگ سے نکل کر سیری نگر کی ڈھل جیل سے پانی لیتا ہوا دریائے جہلم سیری نگر کے پاس سے گزرتا ہوا وہ لڑ جیر میں گر جاتا ہے پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کی گزرگاہ تنگ ہوتی چلی جاتی ہے اس کا مشاہدہ چکوٹھی میں لائن آف کنٹرول سے مظفر آباد اور کوحالہ تک کیا جا سکتا ہے دریائے جہلم مظفر آباد میں دریائے نیلم میں شامل ہو جاتا ہے اور وادی کاغان میں کنہار دریائے سے مل کر دریائے پونچ میں شامل ہوتا ہے دریائے جہلم ازاد کشمیر کے ظلہ میرپور کے مقام پر منگلہ پہنچ کر میدانی علاقہ سے بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب کو بہتا ہوا تریمو بیراج کے مقام پر یہ دریائے چناب سے مل جاتا ہے یہ مغربی پنجاب کے دریائوں میں اہم دریائے ہیں یہ سارے دریائے پنجنت کے قریب دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں منگلہ کے مقام پر ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا گیا ہے اور دریائے کا پانی اس ڈیم سے آتا ہے اس کو منگلہ ڈیم کہتے ہیں اس کا پانی آپاشی اور بجلی پیدا کرنے کے کام آتا ہے دریائے جہلم پاکستان میں جہلم ملکوال اور خوشاب کے میدانی علاقوں سے بہتا ہوا زلہ جھنگ میں تریموں کے مقام پر دریائے چناب میں شامل ہوتا ہے دریائے جہلم پر انیس سو ستاسٹھ میں منگلہ ڈیم بنایا گیا اس میں پانچ اشاریہ نو ملین ایکڑ پانی محفوظ کیا جا سکتا ہے اس دریائے پر انیس سو ستاسٹھ میں رسول بیراج تعمیر کیا گیا دریائے جہلم سے دو نہریں نکالے گئیں لوئر جہلم کے انعال انیس سو ایک میں زلہ گجرات کے مقام رسول سے نکالی گئی اس کی مزید دو شاخیں کھارہ در اور مشین سے زلہ جنگ کا شمالی حصہ سراب ہوتا ہے اپر جہلم انیس سو پندرہ میں تعمیر کی گئی اس کا پانی منگلہ سے دریائے چناب تک جاتا ہے رسول بیراج سے رسول قادر لنک اور چشمہ جہلم لنک کینال نکالی گئی دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقہ کو دو آبا چچ کہتے ہیں اس کے مغربی حصہ کو تھل کہا جاتا ہے رسول براج کے مقام پر دریائے سندھ سے نہر لوئر جہلم نکالی گئی جو زلہ شاپور پاکستان کو سہراب کرتی ہے اور رسول کی پند بجلی کا منصوبہ اسی کا مرہونے منت ہے نہر اپر جہلم منگلہ آزاد کشمیر کے مقام پر نکالی گئی اور زلہ گجرات کے بعض علاقوں کو سہراب کرتی ہے آپ پاشی کے علاوہ ریاست کشمیر میں امارتی لکڑی کی برامت کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ یہی دریا ہے سکندر اعظم اور پورس کی لڑائی اسی دریا کے کنارے لڑی گئی سکندر اعظم نے اس کو فتح کی یادگار میں دریائے جہلم کے کنارے دو شہر آباد کیے پہلا شہر بلکل اسی مقام پر تا جہان لڑائی ہوئی تھی اور دوسرا دریا کے اس پار یونانی کیمپ میں بسایا گیا اس شہر کو سکندر اعظم نے اپنے محبوب گھوڑے بوسی فالس سے منصوب کیا جو اس رڈائی میں کام آ گیا جہلم کا مجودہ شہر اسی مقام پر آباد ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپگیٹس ملتی رہیں موسیقی